ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ انڈیا نے دو وائل گپ دیت لیا اور انڈیا کو بہت بہت توفروں سے نوازا جا رہا ہے کہ یہاں بھارتی کوئی ٹیم کو آئی سی زی نے بھی توفرہ دیا ہے جے شاہ نے بھی توفرہ دیا ہے بی سی سی آئی نے بھی توفرہ دیا ہے بھارتی فرانس نے بھی توفرہ دیا ہے لیکن بھارتی کرکیٹرز نے پاکت کر دی انہوں کو زخموں کے نمک چھلکے ہیں وہ کیا کیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اسے پہلے اگر آپ آئیں میرے ویڈیو کو لائک کر دیں چاند کو سبسکرائب کر دیں پہلی ویڈیو آنے والے لوگ اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کیا کیسی لگی ہے تو جب آپ بھارتی کرکیٹ ٹیم نے تو تاریخ دورہ دی اور تاریخ لکھ دی ستر برس کے بعد بھارتی کرکیٹ ٹیم نے ٹی ٹورٹی ویڈگاپ جی تھی ہے اور روحی شرما نے اپنے آپ کو ان کپتانوں کی فیرس میں نام اپنا لکھوا دیا ہے جنہوں نے بھارتی کر کی ٹیم کے لیے آئی سی سی ایونٹ جیتا تھا روحی شرما انڈیا ٹیو کی طرف سے تیسے کپتان بنے جنہوں نے ٹی ٹوانٹی پارمنٹ جیتا ہے سب سے پہلے تو ویڈ آپ کے ایمار دونی نے جیتا تھا دو رہ ساتھ میں اس سے پہلے انیس سو تیراسی میں نائنٹین ایٹی تھری میں کپل دیو نے بھارت کے لیے جیتا تھا ورل کپ جو کہ برل کپ ہے اور اس کے بعد پھر روحی شرما نے دو ہزار چوبیس میں جیتا تھا دو رہ تیور کی بھارتی کرکٹ ٹیم کو بھائی بھائی ٹوکوں سے نوادہ کیا ہے آپ کو بتائیں تو بھارتی کرکٹ ٹیم کو آئی سی سینے ویڈنگ پرائز جو ہے جو کہ ورل کپ کی ویڈنگ پرائز ہے وہ پیچھتر کروڑ روپے پاکتانی روپیز میں لیے پی کے آئر میں پیچھتر کروڑ سیونٹی فائیف کروڑ روپیز اس کے علاوہ جو بی سی سی آئی کے جے شاہ ہیں جو کہ پیسل ایک ہیں انہوں نے ایک سو پچھس کروڑ روپے دیئے پاکتانی روپیز میں پی کے آر میں اس کے علاوہ جو بی سی سی آئی نے اماؤنٹ دی ہے وہ چار سو کروڑ روپے ہیں یعنی آپ مل ملا کے اس کا حساب کتاب لگا دیں تو پانچ سو کروڑ روپے اب پنہ کرکٹرز میں ڈیوائیڈ ہوں گے پانچ سو کروڑ روپے اور آپ کے جو پنہ کی پنہ لڑکیں ہیں پاکتانی میں آپ کو نام بتا دیں گے باب آزم، شداب خان، محمد عزوان، چائنچاہ پیڈی، عباس آپیڈی، عبرار احمد، آزم خان، اتخار احمد یہ جتنے کرکٹرز ہیں بھائی یہ جیوہوں کے پیچھے دور میں ہیں یہ پیسے کے پجاری ہیں یہ سائے پیسے کے پجاری ہیں انہوں نے یو ایس اے کے اندر پاکتان کرکٹ ٹیم کا پاکتانی عوام کا جذبات کا قطر عام کیا ہے انہوں نے پاکتانی عوام کا سر شرم سے ڈبو رہا ہے انہوں نے پاکتان کرکٹ کا سطح اناس کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بھائی بھائی کپتانوں نے کرکٹ چھوڑ دی نہیں چھوڑی تو باب آزم نے نہیں چھوڑی باب آزم سے کہا کہ بھائی کپتانی چھوڑ تو نہیں چھوڑی کل دو ہی شرمائت ہے نا انہوں نے پیس کانسلز میں کہا کہ بھئی میں ٹی ٹویٹی کرکٹ کو خیر بات کہہ رہا ہوں میں اگیا کی طرح سے اب نہیں کھیل ہوگا بیارڈ کو ہی جس سے ہم کمپیر کرتے ہیں بابر آدم کو کہ بھئی وہ بابر آدم جو ہے وہ بہر کنگ ہے بھائی بیارڈ کو ہی نے بھی ریٹائرمنٹ لے دی ربینڈیا ججینا نے بھی ریٹائرمنٹ لے دی بھئی بھئی کرکٹر نے ریٹائرمنٹ کے دلی کینڈی اینسن نے کپتان ہی چھوڑ دی کہ میں اپنی نیشن کو کے چموڑ میں یہ لidge vanت کو سوپر ایڈ میں نہیں رہا سکا یوگنڈا کے براند کاپتان ہی چھوڑ دی سٹیپ ڈاؤن کر دیا سلنگا کی کوچش نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا سنوے بھڑ نے محیلا جے بھائی بد نے سٹیپ ڈاؤن کردیا کہ میں نے اپنی ٹیم کو ہم نے اچھی کوچنگ نہیں کی تو ہم سلنگا کی کوچنگ چھوڑتے ہیں آپ کی ٹیم میں اتنا دلگردہ ہے آپ کے کپتان میں اتنا دلگردہ ہے کہ وہ کپتانی چھوئے ابھی آئے نا بابا آزم رضوان شاداب آئے اور آکے اناؤنس کریں ٹی ٹوئی ٹوارمنٹ سے ریٹائرمنٹ نہیں ہے انہوں نے دلگردہ ہماری نیتوں میں کھوڑ تھا پاکیتانی کریٹس کی نیتوں میں کھوڑ تھا انہوں نے جو پچس پچس ڈالر کے میٹ اینڈ ویڈز کی ہیں انہوں جو اپنی بینڈ بینڈ میں بنائی ہے یا آپ نے اتنا پیسہ کیا کرنا ہے آپ اپنی ٹیم کو ورلڈ گپ جیت کے دکھاتے نہ آپ آتے سروی فائنل میں آپ آتے ہیں فائنل میں آپ کو پوری پاکیتانی عوام ایپیشیٹ کر دی پیش کر دی آج یونڈین جو جو ورلڈ گپ چھوڑ کے گئے ہیں جو اپنی نیشن کو کچھ دیکھے گئے ہیں آج کسی کے موں پہ کسی کے دل پر زبان پر کوئی شکوہ گزہ نہیں ہے ہاتھ اکپانڈیا اور شرما کے درمیان ورلڈ کپ سے پہلے ایک تصل چاہ رہی تھی آپس میں اقتلافات تھے لیکن کل جب وہ ورلڈ کپ جیتے وہ ایک ٹیم نظرہ ہے ایک جھوٹ نظرہ ہے پورے ورلڈ کپ نے آپ کی ٹیم میں یہ یونڈی نہیں تھی آپ کے جو چیئرمن صاحب ہیں وہ لولی پاپ آپ دیتے تھے ہیں کہ بھی بڑی سرجری کریں گے کچھ نہیں کیا انہوں نے ابھی تک آپ ریپورٹوں کا اتدار کرتے ہیں اور وہاں اگلے ورلڈ کپ جیتے کے لئے گئے ہم اس معاملے میں بھارتی کرکٹ فرین سے بھارت سے خسد کرتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے جا رہے تو بھائی آپ دیکھتے ہیں ان کی ٹیم دنیا میں نمبر وان ہے ان کی بالنگ نمبر وان ہے ان کی بیٹنگ نمبر وان ہے آپ کہاں سینڈ آؤٹ کر رہے ہیں آپ ان ٹیموں کے اگنس پر فارمس دکھاتے ہیں جو کہ بی سی ٹی میں آپ کے بابر ازوان ان ٹیموں کی پی آل چلاتے ہیں ان لوگوں کو پیسے دیکھے پی آل چلاتے ہیں اپنی ویوشپ بھراتے ہیں کہ بھی ہم نے تو ورک اپ کھیلتے ہی پیکٹسز کا آغاز کر دیا اور ہم نے جو ہے وہ گلوپر ٹی ٹوئنٹی اور لنکا پیمیر ڈیٹ کے لئے پیکٹسز کا آغاز کیا بھائی آپ نے کیا کمائی ہے آپ کی تو آپ کا تو وہ حال ہے کہ نہ گھر کے نہ باہر کے خود تو ڈوبیں گے تم کو بھی لے ڈوبیں گے سرنم آپ کے ساتھ تو وہ حالات ہوئے ہیں بہت 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 مبارک ہو بہت شاندر کرکٹ کھیلی ہے روحی شرما کی کفتانی آؤسٹینڈنگ جس طرح سے کل سویہ کمار یادب نے کیچ پکڑا باؤنڈی لائن پر اس کو لے کے بھی بھائی پورٹر پر ایسی چاہ دیئے پاکستان نے کہ بھائی وہ فیر کیچ ہے بھائی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں روحی شرما کو ہیڈ سوپ کروں گا جس طرح سے اس نے لیڈنگ آف ڈا فرینڈ کی اگزامپر کریٹ کیا پورے والکپ میں اس نے انڈین ٹیو کو وہ لے کر چل رہا ہے اس کا کانفیٹنس ہائی تھا اس کا بلیپ پوری ٹیم پہ تھا اس کے جو کوش سے روحل ڈیویڈ انہوں نے اپنی کوچنگ میں جس طرح سے انڈین ٹیو کو وہ لے کر چلیں تو بہت بہت آپ کو ویڈیو چھلے کی ہے تو لائک کریں شیئر کریں میرے یوٹیوب چانل کو سبسکرائب کریں جلد مراکات ہوتی ہے دعوی دیں اللہ حافظ چاہاں دیگی دیں کھٹی دیگی در شکرائع